آپ دیکھیں کہ بنارس میں روحنیہ کا چناؤں دیکھیں روحنیہ کے چناؤں میں ایک طرح پلوی پٹیل اپنا دل کمیرہ وادی دوسری طرح انوپریہ پٹیل اپنا دل تسونے لال اور اس کے بعد ان دونوں کے علاوہ کانگریس اور بسپا نے بھی پٹیل کینڈیڈیٹ دے دیا تو اتنی وچت رشتی تھی ہو گئی پنکر جی کی چاروں پارٹی پٹیل دے دیا اور دونوں بہنیں کے سیدھی ٹکر اس کے بعد انوپریہ پٹیل کے کینڈیڈیٹ نے اتنے بھاری صورت کو حرائیہ کی پلیوی کا کینڈیڈیٹ کانگریس کا کینڈیڈیٹ اور بسپا کا کینڈیڈیٹ تینوں ملا کر انوپریہ کے کینڈیڈیٹ کے برابر بوٹ نہیں پائے تو ان کی ساری جو جنگ ہے وہ قرمی بوٹ کی وراثت کی ہے سوریلال پٹیل کی وراثت کی ہے اور اس کے لیے انہیں بھاگپا سے نہیں لڑنا ہے سپا سے کانگریس رہی لڑنا ہے اس کے لیے ان کو انوپریہ پٹیل سے لڑنا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود وہ فولپور سے لڑنا چاہتی ہیں اور ماتا جی کو مرجاپور سے لڑنا چاہ رہی ہیں کیا یہ اوہیسی کو ساتھ لے کر کے چلنے کے بعد ان کی ستھی ان دو سیٹوں پر کم سے کم بہتر ہوگی مہین سنگھ جی کیا آپ کو دکھائی پڑتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ان دو سیٹوں پر ان کو ملنے جا رہا ہے جو مکھ طور پر ان کے فوکس میں ہے ان کی سوچ میں ہے کہ اگر ان دو سیٹوں پر بھی کچھ کارنامہ وہ کر پائیں گی تو آگے وہ بہتر بارگین کر سکیں گی کیونکہ ابھی تو راجنیتی میں وہ کدھر ہیں ان کی پراسنگیت پر ہی سوال ہے انڈیا میں جا نہیں سکتی کیونکہ ان کی بہن ہے اور ان کی لڑائی ان کی بہن کے ساتھ ہے اکھلیش یادہ اب ان کو ریکنائز نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو اجار بائیس کے بعد میرا ان سے کوئی ناتہ ہی نہیں ہے کسی طرح کا گھٹ بندن ہی نہیں ہے ایسے میں او بیسی کے ساتھ جانے کے بعد کم سے کم دو لوگ سوال سیٹوں پر کوئی پر بہاو آپ دیکھ پا رہے ہیں نہیں دیکھیں پنکہ جی یہ نشت روپ سے یہ قرمی ووٹ بینک کے میں برچس کی لڑائی ہے لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر انڈیا الائنس اور انڈیا کے بیچ پکشی مقابلہ ہوتا تو نشت روپ سے جو ہے اگر ہم سنکھیب ووٹ بینک کی بات کریں یا جو ہے جو او بی سیز ووٹ بینک کی بات کریں تو نشت روپ سے انڈیا الائنس کو فائدہ ہوتا اور جس طریقے سے یہ تمام کٹ بندن یہ بہو پکشی مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرف جہاں یہ پی ڈی ایم تیار ہے وہیں دوسری طرف سوامیت پرساد موریا کی پارٹی تیار ہے چنشکر رامن تیار ہے اور اس کے علامہ آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے یہ بہو جن سماجبادی پارٹی ہے تو یہ بہو جو مقابلہ ہونے والا ہے اس سے نشت روپ سے انڈیا الائنس کو فائدہ ہونے والا ہے اور یہ ساف ہے اگر دو ہزار سے پانچ ہزار کے بیچ میں بھی ووٹ جو ہے ان پارٹیز کو مل جاتے ہیں یا دس ہزار تک مل جاتے ہیں تو یہ بہت ایک انتر کر سکتے ہیں جو اگر ہم گیت کی بات کرے تو کیونکہ جیسا آپ اپنے ٹکر پہ چلا رہے تھے کہ یہ پچھلے بیدان سبھا چناؤں میں ساٹھ سیٹ ایسی تھے جو ویسی کی پارٹی کو جو ملے تھے وہ ہی اس سے کم ووٹ مارجن تھا ویننگ مارجن تھا تو یہ لیکن میں سنگھ جی وہ تو بیدان سبھا چناؤں تھا نا بیدان سبھا چناؤں میں دس ہزار پانچ ہزار میٹر کرتا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں میں اگر آپ اتر پردیش کا پرینام دیکھیں تو مچھلی شہر چھوڑ کر کے کہیں پر اتنے کم ووٹوں سے جیتہار اگر ہم دیکھیں ایک طرف جہاں ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ڈی اے گھڑ بندن اپنے سبھی گھٹکوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ساتھ سیٹ شیئرنگ کر کے ایک طرف لڑ رہا ہے وہ ہی دوسری طرف آپ تین چار جو ہے گھڑ بندن دیکھ رہے ہیں تو نشت روپ سے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ہونے والا ہے اور جہاں تک پلوی پٹیل کی بات ہے مرزاپور کی بات ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس اس راتجیتی کی ستی میں اس ساماجی سمکرنوں میں ان کو بہت کوئی جو ہے لاب یہاں پہ ہونے والا ان دونوں سیٹوں میں جو کبھی گھڑ رہا ہے اگر ہم کہیں جاتی ہوگا تو اس میں نشت روپ سے آپ دیکھیں کہ انکریا پٹیل کے پاس ایک edge ہے political edge ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھارتی جنتہ پاٹی اور تمام وہ ایسے دل پڑے ہیں جو ساماجی سمکرنوں کے روپ سے دیکھیں تو ان کی جیت کو ایک طریقے سے سلسچت کرتے ہیں لیکن میں پورے اگر اتر پردیش کے پریپیکش میں دیکھیں تو یہ اگر جتنا ہی بہت ہوئی مقابلہ ہوگا بہت ہوڑی مقابلہ ہوگا اس میں ڈیا الائنس کو فائدہ ہوگا اور اور جو ہے اس سے جو ہے اگلے شاہدو اور کانگریس پارٹی کو نقصان ہوگا کیونکہ اگر میں مانوں کہ یہ تھوڑے تھوڑے بھوٹ بھی بھاجت کریں گے تو یہ انڈیا الائنس کے ہی بھوٹ کو بھاجت کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے اگر قرمی بھوٹ بینک ہے جو نون یاد ہو اگر OBCs کی بات کریں EBCs کی بات کریں تو نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے انہی چھوٹے ڈلوں سے چاہے راجبھر کی پارٹی ہو چاہے وہ جو ہے انڈریہ پٹیو کی پارٹی ہو ان کے ساتھ گڑبندن کر کے اس بھانی اثر پہ اس بھوٹ بینک کو اپنا بنایا ہے اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے ان سبھی جاتیوں کو خاص کا جو نون یاد ہو OBCs ہیں ان کو پرتیزت دے کے ان کے بیچ پیٹ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ انہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں کیا کی پیٹ بنان لیا تو اب جو ہے ان دلوں کو نشکاتیت کر دیا جائے آپ دیکھیں تمام پرسچے نوٹ رہے تھے کہ آرینڈی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیوں الائنس کیا جبکہ 2017 میں جو ہے آرینڈی کو چھوڑ کے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑی جیت حاصل کی تھی اور 2019 کا ہے یا 2022 کا ہے لیکن یہ صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بھی جوکھی مول نہیں لینا چاہتی جو انہیں اپنے ٹارگٹ کو سٹ کیا ہے بلکل اور اس کو لگتا ہے کہ اب جو مجفر نگر کے دنگوں کا بلکل ایک ایک دھبا تھا آرینڈی پہ سماجھوانی پارٹی کے ساتھ رہنے پہ وہ کم ہو گیا ہے اور وہ کسی بھی کیمت پہ وہ کم ہو گیا وہ کم ہو گیا لیکن جانیندر مشرا جی ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو الائنس ہے اس میں سوامی پرساد موریا بھی آئیں گے انہوں نے ایناؤنس تو کیا نہیں ہے ابھی تک کیا اس میں چندسکھر راون بھی آئیں گے اگر اس الائنس میں سوامی پرساد موریا بھی آتے ہیں چندسکھر راون بھی آتے ہیں اور ساتھی ساتھ اسودین اوویسی اور پلوی پٹیل ان سب کا ایک الائنس تیار ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو اس کا کوئی پرابھاو لوگ سبح چناؤں میں دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چلیے میں نے دو سیٹوں کے بارے میں بات کی ہے کیا سوامی پرساد موریا بھی کسی نگر سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ہی سیٹوں پر آپ اس الائنس کا پرابھاو دیکھ رہے ہیں کیا خاص طور پر تب جبکہ انوپم جی نے کہا کہ سیراثوں سے اگر سپا سے اگر نہیں لڑی ہوتی پلوی پٹیل تو شاید ان کی جیت مشکل ہو جاتی پاس میں ہی ان کی ماں نہیں چناؤ جیت پائیں اسی طریقے سے روحنیا سے آپ دیکھئے انوپریا پٹیل کی پارٹی نے بھاری متوں سے سب کو ہرائے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پٹیل کی بیراسط کو سمالنے والی سمالنے کا دعوی کرنے والی پلوی پٹیل کیا مسلمانوں کا ساتھ لے کر کے مجبوط ہو سکیں گی خاص طور پر ان سیٹوں پر جہاں کچھ کچھ نیتا کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہ سب اکٹھا ہو کر کے ایک مجبوط الائنس بنا سکتے ہیں اور کسی نہ کسی گھٹ بندن کو نقصان پہنچا سکتے پنگر جی دیکھیں آگے میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کا question بہت ہی پراشنگی کا ہے پراشنگ ہے آپ کا لیکن آپ نے جو خود ایک بات تب ہی تھوڑی دیر پہلے کری تھی کہ دیکھیں آپ جو ہے جنتا کو بلکل نا سمجھ سمجھنے کی بھول کسی بھی political party کو نہیں کرنی چاہیے یہ جو الیکشن ہے ابھی یہ لوگ سوا کا الیکشن ہے جو کی بلکل الگ مدوں پہ اور الگ مانتوں پہ لڑا جاتا ہے ایک ویدھان سوا کی الیکشن سے بلکل اترہ یہ الیکشن ہوتا ہے اور ہے بھی تو یہ جو گھٹ بندن کی بات کر رہے ہیں جہاں پر یہ جو فرنج پارٹیاں ہیں یا فرنج ایلیمنٹس ہیں یہ سب جھٹ جائے ایک سا اور ایک بند سب سے پہلے جنتا کو یہ سمجھانا ہوگا یہ message دینا پڑے گا کہ بھئی ان کا purpose ان کا role کیا ہے یہ لوگ سوا کی الیکشنز میں ایک دو تین یہاں وہاں کی سیٹوں پر الگ الگ لڑکر یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات جنتا ان سے یہی پوچھے گی کہ آپ اپنے راجنیتک لائے یا اپنی راجتک وراثت یا راجنیتک اسپیٹ کو سمالے کے لیے ایک موقع پرست گھٹ بندھن کر کے جنتا کے سامنے آ رہے ہیں نہ آپ کا اس طرح بندھن ہو سکتا ہے نہ آپ کا کوئی constructive purpose ہو سکتا ہے تو آپ اگر جنتا کے پاس جائیں گے تو جنتا اتنی نورخنی ہے وہ آپ سے یہ سوال پوچھے گی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا purpose ہے آپ کا کیا عدیس ہے اس لوگ سوا کے الیکشنز میں اور راشتری اسطر کی راجنگیتی میں آپ کا کیا یوگدان ہے تو ان کے پاس اس فرشن کا کوئی جواب نہیں ہے صرف اس کے ہمارے کو تو کسی نے لیا نہیں کسی نے پوچھا نہیں دو میجر ایلائنسز ہیں انہوں نے مجھے اپنا مجبور ہے کیا آپ کی آواز نہیں آپ آ رہی ہے چھوٹی پارٹی سے بی جے پی گھٹ بندن کر رہی ہے جس سے اس کو ایک دو چار سیٹ پر بھی فائدہ ہو سکتا ہے بی جے پی نے ایسا کر دکھایا تھا دو ہزار چودہ میں بی جے پی نے ایسا کر دکھایا تھا دو ہزار انیس میں اس کا اس کو لاب بھی ملا لیکن اکھلیش یادب دو ہزار بائیس میں ایسی تمام پارٹیوں سے جڑے اس کا فائدہ ان کو بیدان سبھا چناؤں میں ملا سنجے پٹے لوں پرکاس راجبر پلہ بھی پٹے لوں سوامی پرساد مور ایسے تمام لوگوں سے وہ جڑے لیکن ان تمام لوگوں سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ناتہ ٹوٹ گیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے 110 سیٹیں بیدان سبھا میں جیتنے والی سماج وادی پارٹی اگر ان چھوٹے چھوٹے گھٹک دلوں کا بھی ساتھ چھوڑتی ہے تو اس کا کھامیازہ اس کو برے طریقے سے بھوگت نہ پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے دل اکیلے بھلے ہی بہت کچھ نہ کر پائیں لیکن جن کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی جیت یا ہار کا کارن بن جاتے ہیں میں اگدم ظاہر ہے پنکش بھائی اگدم صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور رہی بات اکلے شادہو کی تو دیکھیں پلوی پٹے لیں ان کو آئینہ دکھا دیا ہے انہوں نے کہا سیتالیس سیٹ والے بیدائک سیتالیس بیدائک والی پارٹی تھے آپ ہم ساتھ میں آگئے جہند چودری ساتھ میں آگئے اونٹرکاش راجبر ساتھ میں آگئے سنجے چوہان آگئے دارہ سنگھ چوہان آگئے ایسے چھوٹی چھوٹی تمام پارٹیاں آگئیں تو آپ ایک سو گیالہ سیٹ کی پارٹی ہو گئے سیتالیس اور یہ تو آپ کی حیثت ہے اور لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ سارا بوٹ ہمارا ہے تو اکلیش یادو ہمیشہ کی طرح بہت غلط بات کہہ رہے ہیں اور آپ کا ایک آدمی سے گھڑ بندن ٹوٹے تھی سمجھ میں آتا اگر آپ کے ہر آدمی سے گھڑ بندن ٹوٹے تھی کچھ اندر بھی جاگ رہی تھی لیکن having said that میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ اکلیش یادو کے لیے دوہزار چوبیس کا چناؤ چناؤ ہی نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوہزار چوبیس کیوں کھلار ہی نہیں ہے وہ تو ایک لوٹی چیز جو انشور کر رہے ہوں اکلیش کو معلوم ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے اکلیش صرف یہ سنشت کر رہے ہیں پنکج بھائی کہ میں تو ہاروں ہوں پورا بپکش ہار جائے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بس وہ ہمارا کنوج نکل جائے آزمگرد نکل جائے اور فیروز آباد نکل جائے اور اس کے لئے تمام سمجھوتے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی نے کنوج میں اور فیروز آباد میں دونوں ہی جگھٹ ٹکٹیں نکلیئر کیا باقی طب ان کے آس پاس ساری سیٹوں پر نکلیئر ہو گیا لیکن رام گوپال یادو کے لڑکے کی سیٹ پر نکلیئر نہیں ہوا اور ڈمپل یادو کی سیٹ پر نکلیئر نہیں ہوا یہ سنیوگ نہیں ہے کہ اس کے آس پاس ساری سیٹوں پر ہو گیا اس پر نہیں ہوا تو اکلیش یادو سے اتنا چاہتے ہیں کہ صاحب اتر پردیش جیسے وپکش بہین بنا رہے دو ہزار ستائیس کے چناؤں میں میں اکلوتا وپکش نظر آؤں ان کی ساری پراتھ مکتہ یہ ہے کہ بس پا دیکھیں کانگریس تو کھڑی ہوتی نہیں ان کی ساری پراتھ مکتہ یہ ہے کہ بہنجن سماج پاٹی کسی طرح اتنے نیچے چلی جائے کہ دو ہزار ستائیس کا جو چناؤں ہے وہ بھاجپا اور سماجوادی کے پیش کی سیدھی ٹکر ہو جائے جب وہ سیدھی ٹکر ہوگا تب ہی مسلمان ووٹ پھر سے بیوش ہوگا اکلیش یادوں کے پالے میں آنے کو ورنہ اگر بس پا کھڑی ہوئی تو وہ مسلمان ووٹ جو چودہ سترہ انیس بائیم میں اکلیش سے چار پانچ بار نیراج وہ بھٹک سکتا ہے چھٹک سکتا ہے لیکن ڈاکٹر گریش شرما جی کیا پلوی پٹیل اور اویسی کے کامبینیشن کو بھی آپ بیدان سبھا کے لحاظ سے دیکھ پا رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ سبھا میں اپنی طاقت دکھا کر کے اگر دو تین سیٹ پر بھی یہ کامبینیشن اکلیش یادب کو ہرا دیتا ہے تو بیدان سبھا چناؤں میں ان سے پھر سے جڑنے کے لیے اکلیش یادب مجبور ہوں گے اس لیے یہ کوایت کی جا رہی ہے دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ اس طرح کے گٹوندن چناؤں کے دوران بنتے ہیں اور چناؤں کے بعد بگڑ بھی جاتے ہیں تو دیکھنا ہوا یہ گٹوندن چناؤں کے بعد بھی ٹک پاتا ہے یا نہیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری بات انپم جی نے ٹھیک کہا کہ اکھلیش جی کی سائد خواہش دو تین چار پروار کی چیتوں کو نکالنے تک سمتی ہوئی ہے موسیقی دے خواہش موسیقی دے خواہش